امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا نیندھ کلاس تیسرے چپٹر کی 3.4 ایکسرسائز ہے یہ لونگ سوالوں کے لئے بہت اہم ہے اس کا دوسرا سوال ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سات آٹھ نو اشاریہ پانچ اس کی پاور ہے ون آور ایٹ اس کو جو ہے لگارتھم کے جنوال کے مدد سے ہم نے سولو کرنا ہے تو یہ ون اشاریہ ایٹھ ہے یہ دیکھ کر آپ نے گھبرا نہیں جانا یہ بہت ایزی سوال ہے اور یہ شارٹ پویسٹن میں بھی آپ کو دے سکتا ہے تو بڑھتے ہم اپنے سوال کے طرف سب سے پہلے ہمارا وہی میتھڈ ہے سب سے پہلے ہم نے اسے فرض کرنا ہے کیا فرض کریں یہ برابر ہو گیا ایکس کے فرض کریں یہ برابر ہو گیا سات آٹھ نو اشاریہ پانچ ون آور ایٹھ برابر ہو گیا ایکس کے تو ہم نے جو ہے اب ہم نے لاغ لے لینا ہے ٹیکنگ لاغ بودھ سیڈ تو جب ہم لاغ لے لیں گے تو کیا آ جائے گا لاغ ایکس ایزی کارڈ ٹو لاغ سات آٹھ نو اشاریہ پانچ ون آور ایٹھ اس کا لاغ لے گا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے سمپلی لکھ دینا ہے لاغ ایکس اس کے بعد یہ جو پاور ہے ون آور ایٹھ اس کو ہم نے شروع میں لکھ لینا ہے تو جب ہم شروع میں لکھ دیں گے تو کیا آ جائے گا ون آور ایٹھ لاغ سات آٹھ نو اشاریہ پانچ تو اس کو جو ہے ہم نے آگے سولپ کرنا ہے یہ بس دو تین لینوں میں ہو جائے گا لاغ ایکس ایزی کارڈ ٹو ون آور ایٹھ اس کا جو ہے اب ہم نے لاغ لے لینا ہے تو لاغ لینے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے لاغ لینے سے پہلے یہ جو ہے اشاریہ اس کو جو ہے ہم نے صرف ایک عدد پہلے ایک دو شروع میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا دو کیوں ہمارے پاس یہ جو ہے اب دائین طرف سے بائین طرف ہم گئے ہیں کونسی طرف دائین طرف سے بائین طرف تو ہمارے پاس کیا آئے گا تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے منس لگا دینا ہے فوراں ہی بعد ہم نے اشاریہ لگا دینا ہے اب ہم نے جو ہے اس کی قیمت لے لینی ہے اس کی جو ہے ہم نے لاغ لینا ہے تو ہمارے پاس لاغ میں یہ قیمت آ رہی ہے یہ آ رہی ہے 99 تیہتر یہ پانچ ہے رونڈ ہوگا تو یہ چھوہتر ہو جائے گی کتنا آ جائے گا نواسی چھوہتر نواسی چھوہتر اب اس کو جو ہے ہم آٹھ پر ڈیوائیڈ کر دیں گے جب ہم اس کو آٹھ پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں آٹھ پر میں نے ڈیوائیڈ کیا ہمارے پاس آ رہا ہے چھتیس اکیس یہ جو ہے ساتھ جب رونڈ ہوگا تو یہ بائیس ہو جائے گا تو چھتیس بائیس اس کا جواب آ رہا ہے لاغ ایکس از ایکال ٹو چھتیس بائیس سب سے پہلے ہم نے اشاریہ لگا دینا ہے کیونکہ دو تو ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ چھتیس بائیس بچ گیا اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا انٹی لاغ لے لینا ہے تو یہ آ گیا انٹی لاغ لاغ ایکس کیونکہ اس میں ہم خاصے اور منٹی سے علیدہ تو کرنے بھی نہیں ہے پچھلے سوال میں ہم نے کیا تھے لیکن اس سوال میں کیا ہے کہ رقم بھی ایک ہے تو اس کو جو ہے کرنا پھر نہیں پڑے گا انٹی لاغ اور یہ قیمت لے کے دینی ہے ٹو پوائنٹ یہ کینسل ہو جائے گا یہ بچ جائے گا ٹو پوائنٹ ٹری ہنڈرڈ ٹو تو یہ جو ہے ہمارے پاس آنسر ہے پھر آپ نے یہ جو ہے دوبارہ سوال لکھنا ہے اور سوال لکھنے کے بعد پھر یہ جو ہے آپ نے جواب لکھ دینا ہے سوال ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے سوال آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر نہیں آئی تو پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی نہیں آتی پھر آپ خود حل کریں جب تک آپ خود نہیں اسے سوال کرتے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ضرور آ چکی ہوگی